السلام علیکم پی پی ایسی لیکچورار اسلامیات پارٹ فور ہمارا پہلا قویسٹن ہے بتائیے مسلمانوں نے کس سن نبوی میں حبشا کی طرف حجرت کی اب ہمارے پاس قویسٹن یہ ہے قویسٹن کو سمجھئے گا کہ انہوں نے پوچھا ہے سن نبوی اور کس طرف حجرت کی حبشا کی طرف تو سن نبوی اس کو پہلا آپ سمجھ لیجئے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بظاہر توپین یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام کے بھی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی لیکن بظاہر دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چالیس سال کی عمر میں غالباً جو دبوت نصیب ہوئی تو اس وقت سے جو کیلنڈر کا آغاز ہوا اس کو سن نبوی کہتے ہیں تو اب وہ پسن کر رہے ہیں کہ کس سن نبوی میں مسلمانوں نے حبشا کی طرف حجرت کی کہ مسلمانوں نے ایک مدینہ کی طرف بھی حجرت کی تھی جس کی طرف حجرت کرنے کے بعد جو حجری کیلنڈر سٹارٹ ہوا لیکن اس سے پہلے مسلمانوں نے حبشا کی طرف بھی حجرت کی تھی تو اسی کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے کہ بتائیے مسلمانوں نے کس سن نبوی میں حبشا کی طرف حجرت کی آپشنز ہیں ہمارے پاس کلیکٹ آنسر ہے ہمارے پاس جیم پانچ سن نبوی میں یعنی جن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نصیب ہوئی اس کے پانچویں سال مسلمانوں نے حبشا کی طرف حجرت کی تھی نیکس کسٹن ہے ہمارے پاس اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا حکم حجرت کے دوسرے سال کس تاریخ کو دیا اب اس کسٹن کو آپ سمجھے گا کہ جہاد کا حکم حجرت کے دوسرے سال یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ حجرت فرمائی تھی اس کے بعد کونسا کلنڈر سٹارٹ ہوا تھا حجری کلنڈر تو حجری کلنڈر کے دوسرے سال جہاد فرض ہوا ایک ایم سی کیوز بھی تیار ہوتا ہے اس سے اور یہ اب پوچھا جا رہا ہے کہ وہ سن تو معلوم ہو گیا لیکن تاریخ کے بارے میں پوچھا جا رہے کہ وہ تاریخ کونسی تھی تو آپشنز ہیں ہمارے پاس علیف بارہ سفر بے چودہ سفر جیم سولہ سفر دال اٹھارہ سفر تو کریکٹ آنسر ہے ہمارے پاس علیف بارہ سفر نیکسٹ ہمارے پاس کسٹن ہے بتائیے حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہمہ نے کب اسلام قبول کیا آپشنز ہیں ہمارے پاس علیف پانچ ہجری دے چھے ہجری جیم سات ہجری دال آٹھ ہجری یعنی یہ دو جو مبارک ہستنیاں ہیں انہوں نے دیکھیں ہمارے پاس آپشنز میں وہ پوچھ رہے ہیں ہجری یعنی ہجرت کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ حجرت فرمائی تھی اس کے بعد یہ دونوں ہستنیاں اسلام قبول انہوں نے کیا تھا تو اب اس کی ہم سے ڈیٹھ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون سی ہے کون سا سن ہے تو کریکٹ آنسر ہے ہمارے پاس دال آٹھ ہجری نیکسٹ ہے ہمارے پاس کسٹن غزوہ بدر کب برپا ہوا آپشنز ہے ہمارے پاس اب یہ بات بھی نوٹ کیجئے گا کہ جو غزوات ہوئے کن کے درمیان ہوئے تھے یعنی یہ کب ہوئے تھے یہ ہجرت کے بعد ہوئے تھے یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تھی کیونکہ ہجرت کی وجہ کیا تھی کہ وہ جو کفار تھے مکہ میں کفار مکہ وہ مسلمانوں کو اور معزلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کا مضموم ارادہ رکھتے تھے تو انہوں نے جتنی مسلمانوں کو صحابہ اکرام علیہ مردوان کو جتنی انہوں نے عذیت دی تو اس کے بعد اللہ پاک کی طرف سے حکوم ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائے لیکن جب انہوں نے وہاں ہجرت فرمائی اور وہاں پر مسلمان اچھی طہاں رہنے لگے تو بھی کفار کو یہ بات منظور نہ تھی تو پھر انہوں نے اس وقت بھی انہوں نے ان کے وہ مسلمانوں کو چین سے نہیں دیکھ سکتے تھے تو پھر انہوں نے یہ غزوات ہوئے یعنی کہ یہ پہل کے ان کی طرف سے تھی یہ کفار کی طرف سے تھی تو اب ہمارے پاس جو کورکٹ آنسر ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں یعنی دو ہجری کو غزوہ بدر ہوئی یہ تو کنفارم ہے لیکن اب ہم اسے پوچھا جا رہا ہے کہ رمضان المبارک کی کونسی ڈیٹ کو سٹارٹ ہوگا تو پھر وہ اس کا کورکٹ آنسر ہے ہمارے پاس دال سترہ رمضان المبارک دو ہجری نیکسٹ ہمارے پاس کسٹن ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی آپشنز ہے ہمارے پاس علف تین سو تین بے تین ہزار گیارہ جیم تین سو تیرہ دال تین سو دس کرکٹ آنسر ہے ہمارے پاس تین سو تیرہ یعنی مسلمانوں کی تعداد صرف تین سو تیرہ تھی اور کفار کتنے تھے کفار کی تعداد ایک ہزار تھی کہ ایک طرف ایک ہزار کا لشکر تھا اور دوسری طرف مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ تھی یہ بالکل واضح ڈیفرنس ہے کہ کفار کس قدر بڑی تعداد میں تھے اور مسلمانوں کی تعداد کتنی کم تھی لیکن پھر بھی اللہ پاکی تائید و نصرت مسلمانوں کی شامل حال رہی اور مسلمانوں نے ان کے غزوہ بدر میں کفار کو شکست دی اور فتحیاب کون ہوئے مسلمان نیکسٹ ہمارے پاس قویسٹن ہے غزوہ بدر میں کفار کی تعداد کتنی تھی جیسے ابھی آپ کو عرض کیا کہ یہ بھی ایک نیک قویسٹن بن سکتا ہے تو اس کے آپشنز ہیں ہمارے پاس علف دس ہزار تین سو بے ایک ہزار جیم پانچ ہزار دال چھ ہزار تو کریکٹ آنسر کیا ہے بے ایک ہزار نیکسٹ ہمارے پاس ہمارا قویسٹن ہے ابن اسحاق نے غزوات کی تعداد کتنی بتائی ہے ابن اسحاق ایک بزرگ ہیں انہوں نے غزوات کی تعداد یعنی مسلمانوں نے جب حجرت فرمائی تھی مکہ سے مدینہ تو اس وقت سے لے کر انہوں نے کتنے غزوات لڑے تو اس کے بارے میں بھی موریخین کے بزرگاندین کے مختلف اقوال ہوتے ہیں اور پی پی ایسی میں اسی طرح کے کوچھے جاتے ہیں کہ جو کہ کتنے غزوات تھی فلانس بزرگ نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے کون سے امام نے اس بارے میں کیا کال ہے تو اس طرح کے کوچھے جا سکتے ہیں اور یہ کوچھن پاس پیپرز میں پوچھے بھی گئے ہیں آپشنز ہیں ہمارے پاس علف پچیس بے ستائیس جیم انتیس ڈال انتالیس کریکٹ آنسر ہے ہمارے پاس بے ستائیس یعنی ابن ازحاق ایک بزرگ ہے انہوں نے جو بزوات کی تعداد بیان فرمائی ہے وہ ہے ستائیس نیکسٹ ہے ہمارے پاس کسٹن کس امام نے فق کی تعلیم حماد بن ابی سلیمان سے حاصل کی آپشنز ہیں ہمارے پاس علف امام ابو حنیفہ امام آزم بھی جنہیں کہا جاتا ہے بے امام شافعی جیم امام مالک دال امام جعفر یہ تمام جو امام ہے یہ فق میں ان کا اپنا مقام ہے بہت بزرگ ہنسنیاں ہیں تو اب یہ ان کے بارے میں کوسن کیا جا رہا ہے کہ وہ کون سے امام ہیں جنہوں نے کن سے تعلیم حاصل کی تھی حماد بن ابی سلیمان یہ بھی ایک بزرگ ہیں تو مطلب ان میں سے کن کی استاد تھے وہ تو کرکٹ آنسر ہے ہمارے پاس علف امام آزم ابو حنیفہ کیونکہ حنیفیوں کے پیش ہوا ہیں تو ان کی استاد کون تھے حماد بن ابی سلیمان نیکسٹ ہمارے پاس کسٹن ہے امام ابو یوسف کس سنے ہجری کو پیدا ہوئے آپشنز ہیں ہمارے پاس علف 113 ہجری بے 114 ہجری جیم 115 ہجری ڈال 116 ہجری کرکٹ آنسر ہے ہمارے پاس علف 113 ہجری نیکسٹ ہمارے پاس کوسٹن ہے ایسے احکام جن کے ذریعے کسی کام کا حکم دیا گیا ہو کیا کہلاتے ہیں آپشنز ہیں ہمارے پاس علف نواہی بے عوامر جیم علف اور بے دونوں دال کوئی بھی نہیں کرکٹ آنسر ہے ہمارے پاس بے عوامر اب اس بات کو آپ یوں یاد رکھ سکتے ہیں کہ عوامر کس کی جمع ہے عمر کی اور عمر کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا تو یہ جو ہمارے پاس کوسٹن ہے کہ ایسے احکام جن کے ذریعے کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے یعنی کوئی آرڈر دیا جا رہا ہے تو اگر آپ عمر سے عوامر کو یاد رکھیں گے تو آپ کا یہ ایم سی کیو اسی لیے حل ہو سکتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس کوسٹن ہے ایسے احکام جن کے ذریعے کسی کام سے منع کیا گیا ہو کیا کہلاتے ہیں جو پریویس ہمارے پاس ایم سی کیو اس میں کام کرنے کا حکم دینے کے بارے میں تھا اس میں ہے کہ کسی کام سے منع کیا گیا ہے آپشنز ہیں ہمارے پاس علف نواہی بے عوامر جیم علف اور بے دونوں دال کوئی بھی نہیں کریکٹ آنسل ہے ہمارے پاس علف نواہی اس ایم سی کیو اس کو آپ یوں یاد رکھ سکتے ہیں کہ نہیں نہیں کے معنی ہوتا ہے منع کرنا تو نہیں کی جمع کیا ہے نواہی یا نہیں سے ہی یہ ایم ورڈ نکلا ہے نواہی تو یوں آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ جن کے ایسے کام کے جن سے جن کے ذریعے منع کیا گیا ہو کسی کام سے تو اس کو نواہی کہتے ہیں نیکس ہمارے پاس کوسٹن ہے قرآنی مجید میں سب سے زیادہ کس پیغمبر کا ذکر آیا ہے آپشنز ہیں ہمارے پاس علف حضرت موسیٰ علیہ السلام بے حضرت حارون علیہ السلام جیم حضرت ایسہ علیہ السلام اور دال حضرت یوسف علیہ السلام کرstat آنسل ہے ہمارے پاس علف حضرت موسیٰ علیہ السلام نیکسٹ ہمارے پاس کوسٹن ہے حضرت یاکوب علیہ السلام اپنے کس بیٹے کی گمشدگی کے باعث پر نائک کھو بیٹھے تھے آپشنز ہیں ہمارے پاس علف حضرت شعب علیہ السلام بے حضرت موسیٰ علیہ سلام سوری حضرت یوسف علیہ سلام جیم حضرت صالح علیہ السلام ڈال کوئی بھی نہیں کریکٹر انسر ہے ہمارے پاس بے حضرت یوسف علیہ السلام یعنی حضرت یاقوب علیہ السلام کے بیٹے جن کے حضرت یاقوب علیہ السلام کے بعد جن کو نبوت نصیب ہوئی وہ تھے حضرت یوسف علیہ السلام نیکسٹ ہے ہمارے پاس question قرآنی مزید میں کس قوم کا تذکرہ سب سے زیادہ مطبع آیا ہے اپشنز ہیں ہمارے پاس الف بنی آدھ بے بنی اسرائیل جیم بنی حاشم دال کوئی بھی نہیں تو کریکٹ آنسر ہے ہمارے پاس بے بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل کی طرف کون کوئی اکیس نبی کو مبوس فرمایا گیا تھا تو ابھی تھوڑے پہلے ہم نے وہ ایم سی کیوز حل کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نیکسٹ ہے ہمارے پاس question قرآنی مزید کے مطابق سب سے زیادہ نافرمان قوم کون سی گزری ہے اپشنز ہیں ہمارے پاس الف بنی آدھ بے بنی اسرائیل جیم بنی حاشم دال کوئی بھی نہیں تو کریکٹ آنسر ہے ہمارے پاس بے بنی اسرائیل یعنی جس قوم کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبوس فرمایا گیا تھا وہ سب سے زیادہ نافرمان قوم تھی نیکسٹ ہے ہمارے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کس سال اسلام قبول کیا خریفہ دون حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ انہوں نے اسلام کب قبول کیا آپشنز ہیں ہمارے پاس الف تین نبوی بے سات نبوی جیم چھ نبوی دال آٹھ نبوی اب جیسے پہلے اس ویڈیو کے شروع میں آپ کو وضاحت کی گئی کہ نبوی اور ہجری سن میں کیا فرق ہے تو نبوی اسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے ہجرت سے پہلے اسلام قبول فرمایا تھا تو قرآکٹ آنسر ہے ہمارے پاس جیم چھ نبوی یعنی حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے چھ نبوی میں اسلام قبول کیا نیکسٹ ہے ہمارے پاس کسٹن غزوہ موتا کے دوران شہید ہونے والے پہلے سپہ سالار کون سے صحابی تھے آپشنز ہیں ہمارے پاس حضرت زید بن حارسہ بے ہے ہمارے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیم حضرت عری رضی اللہ عنہ دال کوئی بھی نہیں تو قرآکٹ آنسر ہے ہمارے پاس حضرت زید بن حارسہ اور اگر آپ کو یاد ہو ہمارے پریویس لیکچر میں ہم نے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک اور ایم سی کیوز پڑا تھا اگر آپ اس کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو آپ ہماری وہ والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ اس طہاں یہ جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں وہ اوور لیپ کرتے ہیں کہ ایک ہی واقعے کے بارے میں متعدد ایم سی کیوز بن سکتے ہیں تو اس طہاں آپ ریلیٹ کر کے یاد کریں گے تو آپ کے لئے آسانی ہوگی نیکسٹ ہے ہمارے پاس کسٹن اشرا مبشرا صحابی حضرت زبیر بن العوام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا اوپشنز ہیں ہمارے پاس آلیف چچا زاد بھائی بے پھپی زاد بھائی جیم مامو زاد بھائی دال کوئی بھی نہیں تو کرنکٹ آنسر ہے ہمارے پاس بے پھپی زاد بھائی یعنی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی کے بیٹے تھے نیکسٹ ہے ہمارے پاس کسٹن بحرین کے منظر بن ساوہ کے دربار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر کون سے صحابی حاضر ہوئے تھے اوکشنز ہیں ہمارے پاس حضرت عمر بن العاز بے حضرت علا بن الحدرمی جیم حضرت جعفر بن تیار ڈال کوئی بھی نہیں تو کراٹ آنسر ہے ہمارے پاس بے حضرت علا بن الحدرمی رضی اللہ عنہ نیکس ہے ہمارے پاس خدائی کا سب سے پہلا جھوٹا دعویٰ کس انسان نے کیا اوکشنز ہیں ہمارے پاس علیف شداد بے نمرود جیم فرعون ڈال کوئی بھی نہیں تو اس کا کراٹ آنسر ہے بے نمرود یعنی یہ کون شخص ہے جس قوم کی طرف حضرت عبراہیم علیہ السلام کو مبوض فرمائے گیا تھا تو اسی قوم کا ایک شخص تھا نمرود جو کہ بادشاہ تھا اور اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور وہ لوگوں کو یہ حکم کرتا تھا کہ اسے سجدہ کریں وہ خدا ہے تو اس کے بارے میں ایک کمپلیٹ واقعہ ہے وہ آپ قرآن مجید سے اس کے تفسیر میں تفسیر سرات و جنان میں آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں نیکس ہے ہمارے پاس امسی کیوز ہمارے امسی کیوز فنش ہوتے ہیں آج کے لیکچر یہیں تک تھا نیکسٹ لیکچر میں اللہ حافظ